آج کی جو بڑی خبر ہے عام خبر ہے سپریم کورٹ کا جو اس خود کے نوٹس کیس تھا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف اس کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اس فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے اس سوالے سے پروگرام کے پہلے سے میں ہم بات کریں گے اس کے بعد تحریک انصاف کا ردعمل آیا ہے پی ایم ایل این کا ردعمل آیا ہے جو اس فیصلے میں جو ڈیپٹی سپیکر کی تحریکیں ادم اعتماد کو مسترد کیا گیا ہے اس میں جو ایک نوٹ سامنے آیا ہے ہم آپ کو پڑھتے ہیں یہ اضافی نوٹ ہے مزر عالم خیل کا اور یہ اضافی نوٹ کیا کہتا ہے کیونکہ اس کے بیسس پہ پوری بحث اگلے چند گھنٹوں میں اس کی طرف ٹرن ہو گئی یہ نوٹ کہتا ہے کہ آئین کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے اور اس مقدس امانت کو صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی بروے کار لایا جا سکتا ہے تاہم دوسروں کے ساتھ ساتھ صدر مملکت وزیر آزم سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیر قانون کی جانب سے اس مقدس امانت کی خلاف ورزی کی گئے کیونکہ عوام کے منتخب نمائندوں کو قراردات پر رائے شماری سے روکا گیا آئین کی اس طریق خلاف ورزی کے نتائج ہونے چاہیے اور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے ڈیپٹی سپیکر کے قراردات مستدھ کرنے سے لے کر صدر کی جانب سے قومی اسیمبلی تحلیل کرنے تک غیر آئینی اقدامات کا ایک سلسلہ دیکھنے میں آیا جو معمول کی کاروائی ہرگز نہیں تھی بلکہ یہ پہلے سے تیشدہ اور سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا جس کا مقصد آئین کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی قراردات کو ناکام بنانا تھا آئین کا آرٹیکل پانچ جو آئین کی پاسداری کمانڈٹ دیتا ہے اس کا سہارہ لے کر آئین کی خلاف وزی کی گئی ہے آگے چل کے اس نوٹ پہ مزید لکھا گیا ہے تہام اوپر بتائے گئے غیر آئینی اقدامات پر کیا آرٹیکل چھے لاغو ہوتا ہے اس کے تائیون کا فیصلہ پارلیمنٹیرینز پر چھوڑتے ہیں آیا وہ ایسے غیر آئینی اقدامات کی دروازے کھلے رکھتے ہیں یا مستقبل میں ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے مناسب اقدام اٹھاتے ہیں جیسے ہی تہریری فیصلہ جو ڈیٹیلڈ ہے سامنے آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہوئی پی ایم ایل این کی طرف سے پاکسہ تحریق انصاف تیرانہ سناولہ صاحب نے حکومتی اتحاد کی جانب سے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے اندیا کے آرٹیکل چھے کی کاروائی کے بارے میں حکومت بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے